کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو جو کچھ بھی دنیا میں ہے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا اس کو ضرورت کا مخام دے دیا ہے مطلب یہ کہ ہمارا کوئی ایک جسو کہنے لیمٹ یہ ہماری کو ایک حد نہیں ہے کہ یہ لیمٹ ہو انسانی زندگی جینے کی بلکہ ہر چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ تمام چیزوں یا جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ضرورت کی چیزیں ہیں ہر چیز جو کچھ بھی ہو جو میرے پڑوسی کے پاس ہے اگر ہم اس سے آگے تو وہ میرے پاس ہونا ضروری ہے اور وہ پڑوسی اس کے پڑوسی کو دیکھتا ہے اگر وہ اس سے آگے تو اس کے پاس وہ چیزیں ہونا ضروری ہیں اور ان تمام کو ہم نے لوازمات بنا دیا مطلب ضرورت کی چیزیں بنا دیا اور اس حد تک کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو انسان ذکا صدقات اور خیرات دینے پر بھی آمدہ ہو جا رہا ہے تو میرے حال بہت ساری یہ عنوان کی ضرورت اس لئے بھی محسوس ہوئی کہ بہت سارے لوگ ضرورت کی اشیاء کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس میں چونکہ فرق نہیں کر پاتے ہیں ہر چیز کو اپنی ضرورت سمجھ بیٹھتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے وجہ سے وہ زکاة اور صدقات کو بھی اپنے برواجب سمجھ لیتے ہیں چونکہ میں یہ سنجھتا ہوں کہ جو میرے سے آگے والے کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے اب وہ چاہے کسی بھی طرح سے میں حاصل کر پاؤں یہ حاصل نہ کر پاؤں تو اپنے آپ کو میں غریب مسکین اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وہ حق ہے کیوں حاصل کروں لہٰذا وہ چیز کو حاصل کرنے کے چکر میں پوری توانائیں پوری طاقت پوری صلاحیتیں پوری محنت لگا دیتا ہوں اور اللہ رب العزت نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہ تمام باتیں تو کبھی مجھے یاد میں نہیں آتی کیوں یاد نہیں آتی اس کا ریزن اس کی وجہ یہ باتوں کی یاد نہ آنے کی اس کا ریزن یہ کہ چونکہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ تمام چیزیں جو دنیا میں استعمال ہو رہی وہ تمام اشیاء ضرورت ہے وہ تمام میری نیڈ کی میری ضرورت کی چیزیں ہیں لہٰذا اس کو کمانا اس کو حاصل کرنا یہ میرا حق ہے اور نتیجہ تنیہ ہوتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز بھی کبھی کور پھول جاتا ہے انسان اور جن جن لوگ کا اسلام نے حق بتایا مسکین ہے معذور ہے یتیم ہے محتاج ہے مسافر ہے بیوہ ہے ایسی مطلقہ عورتیں ہیں تو بہت سارے کمزور ہیں جو سماج کے لوگ ہیں ان پر خرچ کرنا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے حالات یہ کہ اگر میری سالری ٹین تھاؤزن ہے اور انشاءاللہ اگلے مہینے سے فیفٹین ہونے والی ہے تو بیفور ٹین فیفٹین کے پلاننگ موجود ہے اس لئے کہ ٹین جب ارن کر رہا تھا تو ٹویل خرچ کر رہا تھا اپس 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 اپ ہوں گا تو دو لاکھ میری ضرورت ہے دو لاکھ ہماؤں گا تو ہر میری بدلنا میری ضرورت ہے اور اگر ہر میری بدل رہا ہوں تو پھر ہر گھنٹے ہفتے بدلنا میری ضرورت ہوں گا ایسے بھی لوگ اللہ نے مال دے رکھا ہے ہفتے ہفتے اور پندرہ پندرہ دن کو چیزیں بدلتے ہیں چونکہ ہر چیز کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اگر میرے پزیشن میں نہیں ہے تو اور تمام یہ سوچتی ہے تو اشیائی ضرورت کا وہ چیزیں جو ضرورت کی ہے اس کا کیا لیمٹ ہے کیا میار ہے تاکہ اس سے آگے بھی تو ہم بڑھیں اللہ رب العزت نے جو مسکینوں کا محتاجوں کو حق رکھا کبھی وہ بھی تو ہم سوچیں زکاة سے ہٹ کر بھی دینے کا کبھی مزاج تو ہم اپنا بنائیں وہ زکاة سے ہٹ کر ہم کیوں نہیں دے پاتے زکاة سے ہٹ کر تو چھوڑ دیجئے زکاة کیوں نہیں دے پاتے اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ میری ضرورتی پوری نہیں ہو رہی میں خود نیٹفل ہوں میں خود نیڈی ہوں میں خود محتاج اور مسکین ہوں مجھے ہی چاہیے اور بس اس چاہت کے اندر بغیر سوچے سمجھے ساری زندگی میں صرف کمارا ہوں اور لگا رہا ہوں کمارا ہوں لگا رہا ہوں صحابہ کا سماج وہ سماج تھا جس نے پیسوں کی بڑی خلط تھی یاد رکھی بڑی خلط تھی میں کیا بتاؤں آپ کو آج میرا حال یہ ہے آج میرا حال یہ ہے اچھا اپنے حال بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سوال ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا عجیب واقع ہے واقع ہے کہ ایک شخص بسرہ سے نکلا یا ایک روایت میں ہوتا کہ وہ جو ہے بغداد سے نکلا اور نکل کر وہ جو ہے اس نیت سے جو ہے آیا کہ میں اللہ کے گھر کا جو ہے تواف کر عمرے کے لیے آیا اس کے والد نے ایک وسیعت کی تھی مطلب ایک ان کی منت تھی نظر تھی اب ظاہر سے ہوتے منت کا پورا کرنا ضروری ہے وہ نوجوان آیا جب اس نے عمرہ وغیرہ کر لیا اور مزید نوی وہ زیارت کیلئے گیا تو وہ اپنے ساتھ وہ دس ہزار درہم لے کر آیا اور آ کر اس نے کیا کیا تفتیش کیا معاملات معلوم کیا کہ کون سب سے غریب آدمی ہے دھونتے دھونتے کسی نے بتایا کہ یہ گھر میں جو ہے سب سے غریب آدمی رہتا ہے مدینے کا وہ شخص وہاں گیا دستک دی اور کہا کہ میں تمہیں یہ تحفہ دینا چاہتا دس ہزار درہم کا اس لئے کہ میرے والد کی نظر تھی کہ میں مدینے کے سب سے غریب آدمی کو ٹین تھاؤزن درہم صدقے میں دوں یہ ان کی نظر تو وہ شخص جس کو دس ہزار درہم دیے جارہے چاندی کے سکے دیے جارہے ہیں وہ شخص کہتا ہے پھر تم غلط گھر پہ آگئے ہو اس لئے کہ میرا پڑوسی میرے سے زیادہ غریب ہے اس کو دیتا ہے وہ شخص اس گھر سے نکل کے پڑوس میں جاتا ہے دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دس ہزار دنہ میں تو کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں غریب ہو کیونکہ آپ مجھے پتا چلا تھا یہ غریب ہے آپ کا پڑوسی اس پڑوسی کے پاس گیا اس نے کہا آپ زیادہ غریب ہے اس لئے میں آپ کی پاس آئے ہیں اس پڑوسی نے کہا میرے پڑوسی نے غلط بیان کر دیا وہ زیادہ غریب ہے اس کو دے دیتی وہ شخص پھر بازوالے کے پاس گیا کہا کہ وہ تو کہتا تم زیادہ غریب ہو وہ باہر نکلا اور کہا شاید ہم دونوں برابر ہیں اس لئے کہ میں اس کو سمجھ رہا اور وہ مجھے سمجھ رہا ہے شاید ہم دونوں برابر ہیں لہٰذا تم پانچ پانچ بار دو اور اس نے دونوں کو پانچ پانچ دے دیا کیا واقعہ ہے سمجھنے کے لئے اپنی مثال داتوں اپنے آپ کو فٹ کرتا ہوں اس واقعے کے کوشش اگر اس شہر آ جائے اور یہ کہے کہ ہاں کسی انسان کو اور مجھ سے ہی تلاش کرنے اور کہے کہ کسی غریب انسان کو میرے والد کی وصیتی دس ہزار روپیے دو تو وہ سب سے پہلا غریب میں ہی رہوں گا باقی دوسرے کیا ہوں گے کون ہوں گے مجھے نہیں پتا اور میں یہ دعویٰ بھی کرنے میں نہیں شرماؤں گا یا ہنسٹ یہ کپڑے سب ادھار کے لائے ہو یا میں ہی سب سے غریب ہوں میرا ادارہ سب سے غریب والوں میں سے لاؤ لوگ پہلے ادھار دے تو تم دس ہزار روپیوں کا معاملہ ہے وہاں ٹین تھاؤزن درہ میں چاندی کے سکھے ایک ایک سکھا جو چارچر گرام چاندی کا آج کے لیے سے کتنے لاکھ روپیہ ہوتے ہیں وہ لے کر آتا ہے اور دونوں کہتے وہ غریب ہے اور وہ غریب وہ سماش سا چونکہ ہر کوئی دینے والا تھا سب کو اپنی ایک اتمنان کی ایک لیمٹ تھی ایک تھیش اول تھا جس تک وہ جینا چاہتے تھے کہ یہ میری لیمٹ ہے اس کے بعد میں صدقہ کروں گا میرے پاس اشیاء ضرورت کی لیمٹ کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے ہر چیز میری ضرورت کی چیز ہے ہر گاڑی میری ضرورت کی گاڑی ہر انسٹ میری ضرورت کی انسٹ ہر گر میری ضرورت ہے ہر کپڑا ہر لباس میری ضرورت ہے ہر خسم کے پروگرام سے شادی بیاں کے بعد آگے اور پیچھے کرنا یہ میری ضرورت ہے لہٰذا اس کے لیے غریب مسکین مہتاج معذور ان کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں میں ہی ابھی اس کیٹیگری سے نکلاؤں غریب مسکین معذور مہتاجوں کی تو میں دوسروں کہا دوں گا تو لہٰذا اشیاء ضرورت کی جو نیڈ پول تنگ سے اس کا چونکہ ہم نے کوئی تھریش آر نہیں بنایا نتیجہ یہ جن کا آخر ان کا حق دینا بھول گئے یہ بہت خطرناک اس کا نتیجہ ہوا اب ضرورت روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ